ایک سلوات ایسی پڑھو بھی جڑے باہرین بہرین وہ چلو ارجسٹ ہو جانتے میں ذکر شروع مولادہ کرنے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حسینیت یزیدیت آل محمد دے دشمنہ دے لانت پاک محمد دے دہی دے قاتلہ دے لانت عزداری دے دشمنہ دے لانت عزداران دے دشمنہ دے لانت سلوات ایک کو باواز بلند میں ڈیوٹی حسین دے شروع کراؤں ذکر میرے مولادہ دور دور تو عزدار کٹھے جو میں کائنات اچھ قرآن اکتے پڑھنا لے لکھاں ویسے ہی کائنات اچھ حسین بھی اکتے پڑھنا لے لکھاں بھئی ہر بندہ اپنے اپنے مزاج نل ذکر تشریف فرمائے گرمی دا موسمیں میں اے نہیں آدھا بھی تو ضرور بول لیکن اتنا بولی نال اللہ مومن ما شریف تیرا گواہ بن جائے تاکہ میں گل شروع کراؤں اور منہ اندازہ ہوئے میں کتنا بڑا بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام جی میں صدقے جاؤں جی میں صدقے جاؤں جی جوانی ہے رجمانو ہاتھ چچے حید علی ان کی پہشانی پہ بہت سے دو گلے لگ جاؤ سن کے جو نام علی چلو اجڑے بندے سر حلارن گرمی دا موسمیں فطری گلے بندہ تھک پہنڈے چلو چار ستنہ حور پڑا جڑا بندہ آجڈتا ہی نہیں بولیا سبا دی مجلد پاک شروع ہے کوشش گردہ میں او بندہ ذکر شامل ہو جائے او دایا بھی قبول ہو جائے اور میری یہ چار ستنہ جس تک پہنچ جان کون ہے میرا مولا میں پیدا ہسی سگیر کی یہ کہہ رہی ہے مقتل میں یہ پاتھ جا کے اسے بھی کوئی بتا آئے گھروں میں چھپنا تو نام مرد کی علامت ہے یزید مرد اگر ہے تو کربلا آئے شاباس 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 ہاتھ اچھے اچھے حیدری گھروں میں چھپنا تو نام مرد کی علامت ہے یزید مرد اگر ہے تو کربلا یزید مرد اگر ہے تو کربلا حضرت اسی اچھے بولے یزید مرد اگر ہے تو کربلا آئے آڈوالی بشرت زندگی انشاءاللہ ویز الہاج اکی زلہاج بشرت زندگی صبح دس تو ساڑھے دس نوکری ادا کرسے تریوی تریوی اگست تریوی زلہاج انشاءاللہ گوگنے بشرت سید حکم دی تمیل ہو سی اور جڑی جڑی ہیں ڈیوٹی ہیں حسین جو کریم ہے سکے نانے دا ادھار نہیں رکھدا بندہ ٹکر دا ٹیسٹ جانے بچے انہوں نے بٹھا لوں انہوں نے کسے پاسے کوئی نہ جا انہوں نے بٹھا لوں انہوں نے بٹھا لوں بے جا بے جا میرا شہزادہ توجہو بھائی لوگ بکواس کر دیں نلی دے باب کلمہ نہیں پڑھیا آکھو بے شمار جڑے پچھے بیٹھے ہو توسی بھی آکھو بے شمار جڑے کھڑے ہو توسی بھی آکھو بے شمار ذلکر نینبیر بندے آدھن نلی دے باب کلمہ نہیں پڑھیا میں او دا جواب دیتا ہے اس دیارے نوز اللہ جائی او بہادر پو رہی تے پورا علاقہ کٹھا ہے بسم اللہ کرا آئے میں صدقے جاوان او تے بند دینا اے پورے علاقے دا میار بے کی کونِ علیدہ بابا میرا ساتھ دیں میار کونِ علیدہ بابا کونِ علیدہ بابا پہلی ستر تو اندازہ ہوئے گا سارا کسیدہ پڑھئیے یا بچو شیر دھوپنا یا سلام کرا کونِ علیدہ بابا اپنے ابرو سے زمانے کو چلانے والا سالحات کسے دے موتا دنو اپنے ابرو سے اپنے ابرو سے ہاتھ کو لیا اپنے ابرو سے زمانے کو چلانے والا جس میں توہید کو یہ چلنا سکھانے شہباز 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 میں ست کے جوہا ہاتھ چھے حیدری سر جاگویک میں میں تیرے واسطے حضران جسم توہید کو یہ چلنا سکھانے والا کابو امی میں شیر پڑھا تھوڑے دو چار بندے رہ گے گولہ سن شامل کریے اس کے شانوں پہ نبی اور علی بیٹھے ہیں اس کے شانوں پہ نبی اور علی بیٹھے ہیں وزن وحدت کو حیم ران اٹھانے آئے 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 حیدری میرے باہنی جی ہاتھ اچھے اچھے بولو نا رہے میرے کو لون دن دو اپشن میں یا دماغ دی مندہ یا دل دی دل لہ دے شیر پاڑ دماغ در آن دے ہو سکتا ہے کسی دے سیر تو لنگے میں اپنے مردی دی کل دا سا میں اپنے مرد آئی دی بات دا سا جو دل لگتا ہے ہو کر یہ جی کابو ہو پھر میں شیر پڑ دا بندہ ٹکر کھاوے جس مجھ طاقت ہووے علی دے بابے دی شان پڑا تو سیر حلاوے لندن ایرپورٹے میں ایک بندہ ہوے پڑی بددی ہوئی گئے تھے سرکار محمد مصطفیٰ دی نالیند نقش لائیا ہے ایتھے بھی لگی ہوئے ایتھے بھی کافلنگ بھی لائے ہوئے میں ایک ہے یار اتنے اے لائے ان کے لپے دا میں کوڑا لندن ایرپورٹ ہے میں ایک ہے یار ایک کیا ہے اسا کہ میرے نبی دی نالیند نقش میرے نکو چھو نہیں پھرا بیٹھے واسطہ ہی صحابتہ اتنا بولی نبی راضی ہو جائے جو دا اسا کہ میرے نبی دی نالیند نقش میں کہ کیوں لائی اسا کہ میدہ صدقہ کھانا میں کہ گلپ گئی تھے میں جواب دیوا جس کی نالیند کا صدقہ یہ جہاں کھاتا ہے جس کی نالیند کا صدقہ یہ جہاں کھاتا ہے اس محمد کو ہے امران کھلانے بندہ شیئے یہ جڑا سرحلہ رہے ہیں ہاتھو چیلی لال کرندر اس محمد کو ہے امران کھلانے والا جس میں توہید کو یہ چلنا سکھانے والا بیٹھے فس کے ہو فریش ہو کہ میرا پتر بولو ذکرش بولنا چاہید ہے توجہ بھائی دو شیر میں پڑے کچھ کچھ شیر ایسے ہوں دن جیڑے کسی نے انہیں کاننے چاہیے در لگتا ہے انہوں لڑنا جائے ایڈی گرمی ہے اتنی گرمی جنا کسی نے لڑ جائے جی کسی نے شیر سمجھایا کہ انہوں دل دا مسئلہ ہو گیا میرے تنا پامی ہو گیا پھر ہو گیا مطھا بے کھی ہیں جب ایک کنال اللے بندے دا جو اس بندے ان تکلیف تھے نہیں ہوئی کوئی بند آکھے علی دے بابے کلمہ نہیں پڑے آ لائیو چل دی پیئے لو دھرانزہ دا رہی تے سفی کر دے گل پکر دا بیٹھے کچھ نہیں پکر دا کاننے چھ نہیں پکر دا اگر کوئی کمین آکھے علی دے امتیاش علی کوئی آکھے علی دے بابے کلمہ نہیں پڑے آ اس بندے انہوں اس بندے انہوں ایتھو نپ نہیں ہے انہوں اکھ عمران کازمی پھیا دائی کیا ضرورت اسے ہے در کے وہ کلمہ پڑتا کیا ضرورت اسے ہے در کے وہ کلمہ پڑتا میرا عمران تو ہے کلمہ بنانے اے توڑتا ہی ہاتھ اٹھیں توڑتا ہی ہاتھ اچھے 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 اے دری میرا عمران تو ہے کلمہ بنانے والا اپنے ابرو سے زمانے کو چلانے بول دا بول دا سیتھلے کر لینا میں ڈر جانا گرمی چوکھی لگی پہی ہے کہ اللہ خیر ہی کرے فرش ہو کے بھائے اتھے ویک پتہ لگے ذکریں چھاظریں چلو ایک شیر کسیدی دہور پڑیے پڑیے یار کربلا دا میدان کربلا دا میدان میرا ست دہارے ہیں دا ایواری آفتا کسیدہ عجز الحجدی چودہ ہے پوائن دہارے بھلا اٹھ سنو میں شروع کی تا ہی یا چھے ماں دہارے ہیں اٹھ سنو میں شروع کی تا ہی واللہ باللہ امام حسین بادشاہ دے جرنیل ابباس دے قسمیں ایک کسیدہ ہوئے ایتھے پتھر رکھنا صدقہ سیدہ دا اپ میں کسیدہ پڑھا نہ بولے میرے آن دا فیدہ ہی کوئی نہیں آج میں تیری طاقت و زمان لگا یا تے جڑیاں اگلیاں مجلسن یا تے میں گولہ سنو اکسا میری مادرت قبول کر لے بھئی میں اگے تو نہ آسان تو اے میارتے آمن تے میں شیر کسیدے دے اج پڑھ جاوا یا تے یا جو اس میارتے آسان پھر نوکری ادا کر سنج میں حلالی نوکر نوکری ادا کر دے میرے الوکھیا جاؤ بھائی خدا دفستہ میرے سچے کب میں نوکھیا جاؤ میں بھی گرمی جی خدا توڑے سامنے پھر میرے الوکھیا جاؤ کچھ نہیں ہوندا موسم دا سر جیستے ہو جائے انوالی نو مننا نہیں چاہیے موسم دا سر جیستے ہوندے جیدہ پیر موسمی یاد منے بندا علی نو پریشان گرمی تو ہوئے ماتمی نووکھیا کر بغیر پریشانی تو چوکچ ماتم کر رہے ہوں دا ماتمی بڑھنا حسین دے پتر دا ماتمی بڑھ کربلا دا میدان امتیاز شاہ زندگی موت دا فیصلہی کسیدہ بول حسن جی امام حسین دی قسمے زندگی موت دا فیصلہی کسیدہ کربلا دا میدان ہکپہ سے نو لکھ نمازی ہکپہ سے کلی نماز بول یار بول میں تیرے تھے دھیان چاہا اکپہ سے نو لکھ نمازی ہکپہ سے کلی نماز یہ کوئی شیر حالا جے تمہیں کہ کریں پر سو میں تلگاں گے جملہ اکپہ بابا اٹھ پہ ہو سکا ہے میرا جملہ دست میں کہ کے اکھا ہو سکیں جاکے اکپہ سے نو لکھ بیمان ہکپہ سے کلے ایمان شابہ 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 شاہ تچے حیدری پھر بولو حیدری اکپہ سے نو لکھ بیمان ہکپہ سے کلے اچھی بولو کلے کلے ایمان سوال ہے جو پرانا دور ہوندہ ہی جنگ ہوندی اینا اس ویلے رجز پڑے آ جاندہ اپنے اپنے خاندان دا تارف ہوندہ ایک کمینہ سامنے آیا او دا نام ہے نہیں لانا آنکھ ہو بے شمار او آیا سامنے اس پاس اکبر دا بابا آیا اس پاس او کمینہ آیا ایک رمزی جملہ کھا اس دے گھوڑے دی واگ او دے نو کر دے ہاتھے چھ آپ گولسا نو گوڑے تے بیٹھے سید او دی جرت نہیں جو سیر چاوے تے حسین بادشاہ لویکھے آئے او دی جرت نہیں جو سیر چاوے اور حسین نو ویکھے نوکور نو اشارہ کر کے دے دس میں کونہ مسکرہ کے اکبر دا بابا آ دے تے نو آپ انہوں نہیں پتا تو کونے تے برام دے تو بار بیٹھے ہو توڑی آواز نہیں آئی بھئی بولن میں حسین بادشاہ فرمایا تے نو آپ میں جاننا تو کونے کیونکہ میں جاننا میں کونہ تے میں ہی جاننا تو کونے میں اے وی دستان تو کونے میں اے وی دستان میں کونہ او شرمندہ ہویا اوزا کیا فلان گھر نل تلک کابو ہو بولو اس علاقے لو کابو ہو پڑا گا سیدھا ریاستہ لے ہو اوزا کیا میرا فلان گھر نل تلک گھر دا نام آیا اکبر دا بابا بولیا سلکار فرما رہے ہیں ساقو اللہ تعیر بنایا ہے ساکو اللہ تعیر بنایا ہے ساکو اللہ تعیر بنایا ہے اثا او سنو رب منوایا ہے شعباز 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 شعملو اسم نور سدوا بن کے قرآن کا سیدھا جندکی تے فرشتے آیا اوہ گھر آس آتا ہے شعباز 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 صدقے خفلی وسلم ریاستہ دالیوں میں کی میں اس بندے نوشیا مننا انہیں وقفائی کے سلنگر کیتا کوئی نماز پڑھ کے مجلسے جازر ہویا جتنے حاضر بیٹھے ہو میں تاریخ پہ پڑھتا اسا کہ میں فلان تا لگتا لگتے دا نام ہے حسن پھرا جلدی دنال سرکار حسین گھوڑے لیزین چھڑی ہوئے اس دے پاسے وے کدنوں دہ حسابت نسب فضولے میرا نانا پاک رسول ریاستہ دے ریاستہ دے ریاستہ دے تیرا میار جائنا تیرا مزا جائنا کوشش کردہ میں جملیا دا جاؤں اکبر دا بابا پیا دے اندہ حسابت یہ تو علم دیا کے کردے مرسل خیرات وصولے او گھر عسا دے او گھر عسا دے او گھر عسا دے ایک تیسر ہور ایک تیسر ہور پھر نتیجہ جو گھر کو ایک تیسر ہور او سکے میرا فلان گھارے میں فلان گھر دا تلگ دا رہا تلگ دا نام اے اکبر دا بابا پیا دے جت فقط نبی کھڑ سکتے سارنیمہ کر کے لگلے جت فقط نبی کھڑ سکتے بڑا کابو ہوکے بڑا کابو ہوکے پھر رکھو جت فقط نبی کھڑ سکتے سارنیمہ کر کے لگلے ناکھامن والے آکے جس تار تو روٹیاں منگ دے او گھر آسار اے بابا جی دیا کھڑاو میرا لگے کھو بڑا دے گو ریاستہ لیا میں اتنا پند کر کیایا ناکری میں ادا کرا میں اکبر دے بابے دی شان پڑا تو سمین ملے پھر میرے آن دا فیدہ کیا اپنے آپ دنیو دیتا دے فقرے ہتھا چھت بابے نہیں بولنا او سا کہ میں فلان دا پترا اکبر دا بابا جی نے دل جناز کھڑایا اسے پاس میں کہتے تو پتر پساری مادا میں ہاں پچڑا سارا اے میاں رہے میاں رہے تیرا اے میاں رہے تیرہ ہاتو چھے اور ایدر صدقے ہاتو چھے حیدار لکھواری جہ دنیا تو پڑھوائیا ہے کلمہ اللہ دا او گھر آسا آج پہلی واری دربا اور دیویچ ویہ نوئی مران دی آن دی جڑی کدی لائیں گھار تو بائر آئی مخدومہ کولا نبیہ کمینے آدل ہی دی کوئی لائیں مننی در بار دیویچ بھاوے کسم چاوے پتران دی آساس کے پیادن دی آجیا ورشا آسنے لدی ماں نو منجے گھار تائیں اوٹھ دی شہباز شہباز جی بابا جی سیح جو ہے یو سیح جو ہے یو لکھواری ہو دی آ scholars آسنے لدی ماں نو منجے گھار تائیں شہباز سونا استقبال کی تا ہی میرے بھائیاں دا حکم ہے میرے تے ایک وین او وین جس وین تے بندی تا دل لادے موت آجائے لگ بات بابا ایک وین پڑھنا آج جے میرا وین ہے نا نو سمجھ آگی آج ریاست آلیا نو ایک گلی ہے جو روسے او وین او وین امام حسین بات ایک قسم جان لگا امام حسین دے آخری ساتھ ایک قسم او وین او وین جس وین تے میں حل دے ڈٹھن امام بارگا میں زخمی ویکھن ماتمی میں بہوش ویکھن ماتمی لوگ ادن مسلمان رون دے کیوں ان شیعہ وجہ کیا ہے او میرا مسلمان بھرا ساڑی کوئی لڑائی نہیں جتھے جتھے بیٹھے ہیں شالہ میں وین سمجھا لوا بی بی میں انتفیق دیں آج نا دے حکم تے میں وین پہ پڑھ دا شالہ میرا وین سمجھ لین دعا مانگ شالہ کسے دی دھین ہو کوئی نہ مارے گرمی ہے یار ہائے کر لے گرمی ہے ہائے کر لے یار جوانہ واسطے بات پہ کر دا شالہ کسے دی دھین ہو شالہ کسے دی دھین ہو میرا ساتھ دن ناوی میں وین پڑھا زندگی ہو مالک بخت بلاندھ کری شالہ کسے دی دھین ہو کوئی نہ مارے پہلا جملہ آکھن لگا پہلا اتنی ہائے کر لیں بارہ ماں راضی ہو جائے امتیاز شاہ جی میں نغازی دے کٹے بازوں ہواں دی قسمیں دربار دے ولن تو بعد موڈ دی آخری ہچکی تک محمد دی دھی پتران تو چیرہ لو کہا کے رکھیں شاباس 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 ہو آئے ہی نہیں جی سہائے نہیں کی تھی جی میں بسم اللہ کران دربار دے جوانیاں مڑوں دربار دے ولن تو بعد موڈ دی آخری ہچکی تک محمد دی دھی پتران تو چیرہ محمد دی دھی پتران تو چیرہ لو کہا کے رکھے پترانو نہیں دست دی میں کیڑی مجبورا اچھا ایک سوال ہے اگر کو بانی مجلس سامنے مجلس چوہے تو میں پوچھ لینا آئے اچھا میں جواب دے نا جیسے گلد اگر بانی مجلس میں نہون میں اجازت دے ہوئے تو میں وین نہیں پڑھ دا کیونکہ وین ہر بندے نو سمجھ نہیں ہم دا لیکن جنو آ جائے پھر ہوتی زندگی تا روگ بڑھ جاندہ ہے اگر ہون میں اجازت دے ہو تو میں وین کو بانی مجلس دے دا اجازت یا میں ماتمی تو اسی آنکھ ہوتے میں نہیں پڑھ دا کیونکہ وین بہت اکھ ہے پڑھا بولو آئے میں صدقے جا ہوں ایتھے کوئی ڈاکٹر بیٹھے نا کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر ایک سوال کر دا ہے کوئی ڈاکٹر مجلس میں کوئی ڈاکٹر یا کسی دل لگ دا کوئی ڈاکٹر ہوئے اگر مجلس میں چھ نہیں توسی ڈاکٹر ہو میں توڑت ایک سوال کر دا سوال کر دا ہے نا مجلس میں نے ایک واری اللہ منو ہاتھ لا کے توسی آپ دست چھوڑے گئے مرد دی ایک پسلی ترٹیوں سا کی میں لئندہ میں توانو یہ دا سنا چانا مرد دی ایک پسلی ترٹیوں نو سا نہیں یمدہ بطول دیاں ترے پسلیاں ترٹیاں ہاتھ نہ لیتے پرسہ دیلے ہاتھ نہ لیتے ماتم دا پرسی کرا آئے 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 مرد دی ایک پسلی ترٹے انسان نہیں یمدہ ایک کوئی ڈے آرام نل میں سمجھایا ہے ورنہ ہون تا ہی میں وینڈ شروع کر دینا ہونا اے علم تے میرا ہاتھ حسن برا غازی دی کے سمیں میں ہون تک پورا وینڈ نہیں پڑیا نہ ماتمیاں برداس کیتے نہ میں پورا پڑ س گیا آج جتنا سنسن میں اتنا پڑ سا نبی دیدھی دربار چوولی زخمی ہو کے ایک دیارے دے لیج خیال آیا میرے دکھ سنن اللہ کوئی نہیں دکھ سنن اللہ کوئی نہیں کیوں نہ میں دکھ اپنے پیون دسا سائن کڑا آکے گال پہ کرتا تھا تاکہ وینڈ سمجھاوے پتران دے سیرتے ہاتھ رکھ کے پیون دی کبرتے آئی میرے الوے کھیں اے کپڑا ہی نا رکھ سارتے پترانوہ دیے دور کھڑے رویے نیڑے نہیں آنا آج میں پیون دکھ رسنل تسی چھوڑتے ہو تو ان نہیں پتا میں کےڑی مجھے پورا اے کپڑا لہایا ایک میرے الوینڈ کریے اے رکھ سار میرے الوے کھیں اے رکھ سار نبی دی کبر میرے الوے کھیں جے رکھ سار نبی دی کبر تے رکھیا کبر چوہ دیے فاطمہ فاطمہ بچڑا آئے میں صدقے جاوہا فاطمہ رون دیے کیوں ہیں جو ملاک کھا جے ماں تم کر سکیں روکے پہ یا دیے بابا دسنائیاں تیرے باد تیرے نوکنا میں نے بڑا مارے آئے شاباز بابا جی بابا تیرے باد تیرے نوکنا میں نے بڑا مارے آئے بابا میں تاہو جس کر دے گئے بابا اس کے لئے دکار آئے میں صدقے جاوہا جے جملہ برداشت کر رہا تھے کوئر آکھا تھا کہ لائٹ دیانتا کہ میں لفظ آکھ لما پانچ سال دا سنے حسین دا پانچ سال دا آدھے اممہ تیری انگلہ تو پہلے ہگل میں کرا ہاں دس حسینجے دے گھارچ نکی اولاد نانے دی کبر تے آکے دے ہگل تے دس مدینہ تے رہے شاہ باش شاہ باش مدینہ مدینہ جی شاباز مدینہ تیرے ہاں حسین میرے نا نے دی قبر تجھن کے دے جے مدینہ تیرے نا قبر چو باہر آکے میں انہوں دستہ سئی ہار دھی پیکے خوشوں دیئے تیرے شہر اچھ میری مان اماریا کے ہوئے اللہ مان ایک لمحہ میں ہور انتظار کردہ لائٹ دہ پھر وین شروع کردہ تاکہ کوئی اناکھیں میرے تقواز نہیں آئی میں وینوں پڑھنا جستے محمد ادھی دی موہرے اوہ میں صدقے جاوہاں میرے الوکھے میرے الوکھے میرے الوکھے میرے الوکھے حسین جو نانے دے روزے تو والا ہی نا مافی مانگدہ مافی مانگدہ متبادل جملہ نہیں حسین نانے دے روزے تو والیا چوکی چو حسین گزردہ پیا یا باب علی نوپی آدھے جتنی جلدی یہ گھا رہا علی فرمین نے بلایا کیوں ہوئی آدھے بابا میرے نال باہر تیاؤ میں ایک جیز بھی کھاوا حسین دے پاسے وے قدر کے وے کھاؤنے یاد ہے بابا بندے وے کھایاں جنہاں میری مان ہمارے ہیں پرسہ دے لے محمد دینوں میرا خیال اللہ لائٹ ہے جو دے رہے میں ایک جملہ ہو رہا تھا سارے تک بات پہنچ رہی ہے سطر اگلیہ کھاں دور تک ماتمی پیادن آواز آ رہی ہے اللہ زندگی دے وے قبلہ شہن شاہ حسین نقوی صاحب نو میں سندھ پہ پڑھ دا مونا میرے تو پہلے پڑھیا میں بیٹھے کے جو بیٹھا حوصلہ کرے جو بھئی یہ جملہ اس تو اوکھا ہے ایک ماتمی نا زخمی آئی انہوں لے کے بیٹھے کے چاہے میں سندھے نے سوچیا شاید ایکسیڈنٹ ہویا ہے یہاں کوئی مسئلہ بڑھے ہیں جو بھائی تو خون پہ نکل دے وہ جڑا لے کے آئیے تو وہ رو رہے ہیں جڑا زخمی ہے وہ مطمن ہے لیکن لکھاؤ دیاں بند ہیں میں کہہ کیے بڑھے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہویاں ساکھا نہیں جی کبلہ ایک جملہ آکھ ہے ماتمی یہ تے زخمی انہ اللہ جنہیں کتنے ہور پہن ہر کوئی ٹکرہ پہ مار دے میں کہہ جملہ کے دسیا اس لٹا کے نا جی میرے کولو تھے اس مو تے ماتم کی تا پہلے اس نے کہہ انہوں نے کہا میں گھار ہم میری زوجہ نا لڑائی ہو گئی کسے وجہ تو میرا ہاتھ اٹھی گیا میں انہوں چاٹ ماری آدھن میں مجلسہ تھی آیا دو دن بعد میں واپس گیا میں زوجہ نو آکھیں چائے بنا کے لے آیا آدھن چائے بنا کے لے آئی نا میں چیرہ بے کیا کہا نراز ہیں میں اکھیں میرے لے بکھی میں اکھیں نراز ہیں آدھن چائے سامنے رکھے تو میں نو آدھن نراز نہیں تو حاکے میں میں محکومہ جتنا دل لے مار سکتے مار رہی منت کر دیا آج دے بعد دیاں دے سامنے نا ماری اللہ مان اللہ مان جی جتنا دل لے ماری ایک لمحہ اور انتظار کر دی ہو تے پھر میں وین پڑھ دا اگر آکھوں تے بند پڑھ کے چھوڑ دینا وین نہیں پڑھ دا اگر آکھوں تے بند پڑھ کے چھوڑ دینا وین نہیں پڑھ دا وین پڑھ دا اچھا ایک ستر اور سن میں انتظار پڑھ دا تاکہ کو باد چین آکھے جو میں سمجھ نہیں آئی اے وین ہے جس تے محمد دی دی مورے اگر میں چاہواتے میں توڑا کے ویٹ چاہ جاں ویٹ تے کھڑو کے پڑھ لیکن میرا دل ہر کوئی سمجھے دھی نبی اچھا ذاکرین تے نے سنایا کسی آکھے ترے گھنٹے کسی آکھے چار کسی آکھے ساڑھے ترے گھنٹے اے سیدہ دے ذکر دا قرآن میرے سر تے اس تو وڈی قسم نہیں کوئی نہیں جاندہ محمد دی دی انہوں ٹیم کتنا لگ گئے آکھے جو ملاتے سمجھ سے دیرے دار بندے بیٹھے پلے پنچہتے لوگ بیٹھے میں نغازی دی قسم ٹیم آپ سوچ ساڑھے ترے سو بندہ کرسی تے بے کے تحریر پڑھ دا ریا ہو کھڑی رہی ہے اللہ مان جی ساڑھے ترے سو بندہ کرسی تے بے کے تحریر پڑھ دا ریا دھی نبی دی چپ کر کے تخت تے بانہ اللہ پہ پوچھ دیکھ کی میں آئی ہیں میرے لے کی میرے لے میرے لے بی بی آدھی پیو دا حق منگن کوئی گواہ سینڈ فرمایا سلیمان آدھے توڑے گھر دھنو کرے کوئی ہور سینڈ فرمایا دائی امی امن آدھے توڑے گھر دی کنیز ہے مافی منگا جی تے سترہ کھا آدھے کوئی ہور لکھیا پیش کر پیو دے ہتھان دی تحریر دیتی میں مافی منگ کے سترہ کھڑنگا میرے کل جملہ متبادل نہیں اس سے ہاتھے چلائی وے کے ہسے آئیے محمد دی دینوں وے دھے تے ہس کے کے پیادے مسئلے تو بھول گئی ہیں بس وین پڑھتا جار جنو سمجھا جاوے گریہ کر لے میرا سلام ہے مجلس میں اپنے حصے دی پڑھ لئی ذہن اچھ خیال آیا چھو میرے دکھ سنونا اللہ کوئی نہیں آج میں پیونوں دکھ دسان دھی نبی دی پیو دی کبرتے میرے لیکھو اے رکسار پیو دی کبرتے رکھے پتہ نہیں تیری یا میری آخری ہے اتنا رولیں محمد دی دھی راضی ہو جائے پیو دی کبرتے رکسار رکھے نبی فرمایا روندی کیوں ہیں رو کے پی آ دیا تیرے بعد بابا ایک پلوی میں کون نہیں چین میری اپنی کسمت شاہ بات شاباز 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 نوکر جوالاکوریا کھنو کے پہیا دیئے تیرے بعد بابا یہوں کو نہ ہی کہیں مرے اپنے کسمت تیرے بعد بابا ایک پلوی مرکو نہیں چینے اپنے کسمت تیرے بعد بابا ایک پلوی مرکو نہیں چینے مرے اپنے کسمت نبی فرمایا کی نے نب دی رہی ہے تر روکے پیاد یہ ہی زیان تیکو سنوے دے رہے گے تیری دیکو بابا جن کیند رہے ماتم کر لے ماتم کر لے یار جی جی کلا جی لکور یکھا روکے پیاد یہ ہزیان تیک تیری دیکو بابا جن کیند رہے دیکو بابا جن کیند رہے ماتم کر لے ماتم کر لے ماتب دے بتائی جی جی لکور یک کمری کوشش کرو میرے بھائیوں جلدی سپی کر چلاو میں وین کرا آجے ماں گل پہ کر دیئے ماں فیدیویا ہے ماں گل پہ کر دیئے ہسینہ دے امہ ایک لازہ میں نانے نال گل کرا ماں پچھے ٹیہ حسین نبی دی قبر تجھنے آئے رو کے پیادے میں انہوں داس سلطان نبی یادا ذرا قبر چو باہرہ آکے رو کے پیادے کیوں ماریا ہے اینا مسلمانہ میری مانوگار ویچا صدقے صدقے نہ بھین نہ چھوڑ سکتا ہم تسری رو پہ ہو لیکن نہ کڑا بانی میں نہ پڑا میں چاہنا کوئی بندہ تشنا نہ رہ جائے نبی فرمایا میری دی ہور کڑے دکھن اے سیدان دے ذکر دا قرآن ہے اے میرے سرطے اگر تو اے وین سمجھ گیا پھر اگلیاں دی لوڑنے اگر اے وین جڑا پڑھا لگا تینا سمجھ آ گیا امام حسین دے آخری سا دی قسم اگلیاں دی لوڑنے نبی فرمایا انج لگ دا ہے تیرا رکسار زخمی ہے نہیں کچھ بندے ہائے نہیں کر سکے رکسار زخمی ہے پیو دی کبر تے جان پئی ہے تے روکے بھئیا دیئے میرے دکھ دا بابا اے وی خلاصہ میں کو صحابی مارے تماشا روکے بھئیا دیئے میرے دکھ دا بابا اے وی خلاصہ میں کو صحابی مارے تماشا میرے دکھ دا بابا ہے وی خلاصہ میں کو صحابی مارے تماشا میں جڑ پائی آم میں کھا کھا تو میں کو پترہ اٹھایا میری شاہباز شاہباز اتھو تا ہی میں انتظار پہ کر دا لیٹ آوے آوے لیٹ تا میں دو وین کر جاوہاں زندگی تا نہیں پتا نبی فرمایا انج لگ دائے چہرے تجھے میں تُو ڈری ہوئی ہے آدھی ہاں بابا میں بونڈری ہوئی ہے نبی فرمایا ڈری کیوں ہے میرے الوکھے تے روکے بھئیا دیئے نام میڈے بچڑا دے جہنے رہ گے دلوارے میں کوڈ کھلے دے رہ گے صدقے گھارے چولا دے گھارے چولا دے تے ہائے کر لیں نام میڈے بچڑا اندھا چیندے رہ گے تلوارے میں کوں بولو ڈکھ لے اندھے رہ گے نبی فرمایا کیوں تے روکے پیا دیئے نام میڈے بچڑا اندھا چیندے رہ گے تلوارے میں کوڈ کھلے دے رہ گے نام میڈے بچڑا اندھا چیندے رہ گے تلوارے میں کوڈ کھلے دے رہ گے تلوارے اندھا رہ گے پلد لوگ کا منظر دکھایا ہے میڈے پڑے قسمت سپیکر اللہ بھی رہا کوئی میں آسرا دس بھی کتنا ٹیم لگ سی تار آگئی ہے چلتا ہے سپیکر کتنا ٹیم ہے میں دس دو یا چار منٹ بولی بولی دو منٹ کیونکہ وین میں چھوڑ کے جا نہیں سکتا یہ وین ہے جس وین میرا دل لادے میں نموت آجائے اگر میں محمد دیدہ حق لکایا پھر تنو کون سناوے پانے پنایا ماریا محمد دھینو ایک سوال کرنا بھئی اچھے بزرگ بیٹھے ہو اللہ نہ کرے کوئی ہسپیٹل داخلوں میں نا بڑھڑا تے بندہ جاوے تو دعا منگو میں جیمہ کیا دے ہو دعا منگو میں کتنا ستایا ہی کتنا روحا ہی دیل بھی دی پیا دی دعا منگو میں مر جاؤں شاہباز شاہباز چلا ہمیں میرا پھرا جلدی لو چل گیا سپیکر اتھو تا ہی میں انتدار کیتا تیرا اتھو تا ہی میں تیرا انتدار کیتا ہن کوئی انتدار نہیں سارے وینڈ پڑھنے ایک موت الہ وینڈ پڑھنے اتھو تا ہی میں تیری منت کر کے لے آیا گرمی تو بیٹھے میں تیرا شکر گزارا سیدو کہ تیرا ممنونہ میری دادی دادو کھائی تو میرا ساتھ تی ہن اتنا رولویں نبی رازی ہو جائے نبی فرمایا میرے پاس کی میں نے پیا دیا تیرے ترون دی دے رہی لوگ میرے دروازے تی آئے میں نوہ دن علی نوہ بہر بھیج میں اکھے اندر ناؤں میری زین پردہ دارے پاپا آدموں گئی ہے پاپا کے دساں آئی سے کپادا آئی پہوں پیتا بھی تیری دی تو کزر ہے تیرے صحابی آدیے میری یہاں پسلیاں ہر بندہ سیرتے ماتم کرے رو کے پایا دیا آئی سے کپادا نبی فرمایا آئی جو اے میں نوہ دکھ سوڑا آدیے بابا تو انہوں نہیں دسنے نبی فرمایا کہ انہوں دسنے سیرتے پرسا دے میں تیر رو کے پایا دیا اممہ چیندی ہوندی کو کوٹا سیندی میں زخم سارے ماں کونڈی خین آدیے میری ماں جو کوئی نا رو کے پایا دیماتم کرو ہر بندہ رو کے پایا دیا اممہ چیندی ہوندی اچھا 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 رو کے پایا دیماتم